السلام علیکم ایبیون آج کے اس لیسن میں آپ کو سکھائے جائیں گے 45 انگلیش کے چھوٹے چھوٹے بہت ہی سیمپل سنٹنسیز جن کا یوز ڈیلی بیسیز پہ کامل لکھے جاتا ہے تو دوستو اگر آپ اس لیسن کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ اس لیسن کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر کے بعد میں اس لیسن کو ریوائز کر سکتے ہیں تو دوستو بینہ وقت ضائع کی آج کا لیسن شروع کرتے ہیں ہمارے پاس فرس سنٹنس ہے حسد مت کرو اس کو ہم انگلیش میں بولیں گے don't be jealous don't be jealous یہاں پہ ہم دھونات کو شارٹ کر کے don't پڑھیں گے don't be jealous مطلب کہ حسد مت کرو زید مت کرو don't be stubborn don't be stubborn اس ورڈ کو ہم سٹبن بولیں گے سٹبن don't be stubborn ظالم مت بنو don't be cruel don't be cruel cruel mean ظالم غصہ مت کرو don't be angry don't be angry angry mean غصہ کرنا don't be angry دھرو مت don't be afraid پریشان مت ہو don't be upset don't be upset غلطی مت کرو don't make a mistake don't make a mistake یہاں پہ ہم مستیک کے ساتھ make کا یوز کریں گے don't make a mistake بخانہ مت بناو don't make an excuse don't make an excuse excuse کا مطلب ہوتا ہے بخانہ بنانا بخانہ کرنا تو یہاں پہ ہم causative work make کا یوز کریں گے اس سے پہلے ہم آئیٹیکل ان کا یوز کریں گے don't make an excuse رک رک کر مت بولو don't stammer don't stammer stammer کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی بندہ جب کوئی آدمی رک رک کر اٹر کٹر کر بولتا ہے تو اس کو ہم stammer بولتے ہیں don't stammer mean کہ رک رک کر یا اٹر کٹر کر مت بولو اس سے ہوشار رہو beware of him beware of him table پر on the table on the table جب بھی کوئی چیز table کے اوپر پڑی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this thing is on the table جیسے کہ cup is on the table cup جو ہے وہ table کے اوپر ہے table کے نیچے under the table under the table یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں اگر کوئی چیز table کے اوپر ہو تو on the table اگر نیچے ہو تو under the table table کے پاس near the table near the table table کے پیچھے behind the table behind the table behind کا مطلب ہوتا ہے پیچھے behind the table واپس جاؤ go back go back واپس آؤ come back come back جھوٹ مت بولو don't lie don't lie آپ lie سے پہلے tell a lie کا یو بھی کر سکتے ہیں don't tell a lie جھوٹے مت بنو don't be a liar don't be a liar liar میں جھوٹ بولنے والا سچ بولو speak tooth speak tooth سچے بنو be toothful be toothful دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ اس لیسن کا پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اس لیسن کا پی ڈی ایف ڈیولوڈ کر کے اس لیسن کو بعد میں آپ ریوائز کر سکتے ہیں اب کبھی نہیں اسے اچھی طرح ملاؤ دکھاؤ مجھے کیا یہ تم ہو اسے ضائع مت کرو don't waste it don't waste it اہستہ کرو slow down slow down کچھ نہیں nothing nothing یہاں سے باغو run from here run from here ہمارے ساتھ رہو stay with us stay with us کوئی انتظار کر رہا ہے someone is waiting someone is waiting سب انتظار کر رہے ہیں everyone is waiting everyone is waiting یہاں پہ ہم کسی ایک کے لیے someone کا use کرتے ہیں وہ جب ہم زیادہ کی بات کرتے ہیں تب ہم everyone کا use کرتے ہیں جب کے ان کو ہم third percent singular مانتے ہیں کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا no one is waiting no one is waiting یہاں پہ آپ nobody کا کوئی انتظار کر سکتا ہے anyone can wait anyone can wait میرے پاس سب کچھ ہے i have everything i have everything میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے i don't have anything i don't have anything کوئی چیز پاس ہونے لیے ہم have کا use کرتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ direct don't have کا use کریں گے جیسے کہ میرے پاس ایک کلم ہے i have a pen اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ میرے پاس کوئی کلم نہیں ہے تب میں بولوں گا i don't have a pen یا anything میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے i don't have anything اب یہاں پہ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں i have nothing مطلب کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ان دو طرح سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کہیں جا رہا ہوں i am going somewhere i am going somewhere میں کہیں بھی جا سکتا ہوں i can go anywhere i can go anywhere کوئی نہیں ہے there is no one مطلب کہ یہاں کوئی نہیں ہے there is no one یا nobody کچھ نہیں ہے there is nothing there is nothing کہیں جاؤ go somewhere go somewhere کچھ کرو do something do something کیا کہنا ہے what to say what to say کوئی بھی انتظار کر سکتا ہے anyone can wait anyone can wait دوستو امید کرتا ہوں آج کے اس lesson سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر آپ اس lesson پی ڈی ایف فائل چاہتے ہیں تو description میں دیئے گئے لنک سے اس lesson کی پی ڈی ایف فائل ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس save کر کے بعد میں اس lesson کو revise کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ lesson پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر چینلو کو بھی سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے گوڑ بائی ٹھیک کیا ملتے ہیں